ہیلو فرنڈز کیسے آپ؟ سرکڈی میں آپ کا فرصے سوقت ہے دوستو آج کا ویڈیو کافی انٹرسنگ ہونے والا ہے ویڈیو کو پورا دیکھ لیجئے گا یوں تو دنیا میں آپ نے بہت سارے بچوں کو دیکھا ہوگا لیکن کیا آپ نے ایسے بچے دیکھیں جو بہت ہی زیادہ طاقتور ہیں دنیا کے کچھ ایسے بچوں کے بارے میں آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں جو طاقتور بچے مانے جاتے ہیں اور دنیا میں اپنے کارناموں سے سب کو حیران کر ڈالا ہے دوستو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چلو کو سبسکرائب کریے شیئر کر دیجئے لائک کر دیجئے بیل بڈن کو ضرور دبائیے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچے تو چلے ویڈیو شروع کرتے ہیں نمبر سات پہ جو بچہ ہے اس کا نام نائومی کٹن ہے لوگوں کا اکثر ماننا ہوتا ہے کہ طاقت صرف مردوں کے پاس ہوتی ہے لوگ اگر طاقت کا نام لے تو مرد سب سے پہلے ان کے سامنے آ جاتے ہیں لیکن کبھی کبھی عورتیں مردوں کو طاقت کے معاملے میں پیچھے رکھ دیتی ہیں ایک لڑکی وہ صرف نو سال کی ہے جس نے ورڈ ریکارڈ حاصل کر دیا ہے پوری دنیا کو حیران کر ڈالا ہے آٹھ سال کی عمر میں اپنا ویٹ لفٹنگ کیریر سٹارٹ کرنے والی نائومی نو سال کی عمر میں ویٹ لفٹنگ کمپیڈیشن میں حصہ لے لیا اور نو سال کی عمر کی کیٹیگری میں جو ویٹ اٹھانے کا ریکارڈ تھا وہ صرف 44 کلو کا تھا لیکن نائومی نے اس ویٹ کا ڈبل بھی نہیں بلکہ اس سے کئی زیادہ یعنی کہ 93 کیجی کا ویٹ لفٹ کر کے ورڈ ریکارڈ بنا ڈالا اور سوپر گل کا خطاب حاصل کر لیا نائومی کا انٹرسٹ اس کے باپ اور بھائی کی وجہ سے ہوا جو کہ خود بھی ویٹ لفٹ تھے اور پھر نائومی کبھی پیچھے نہیں موڑی اور بہت سارے نیشنل اور انٹرنیشن خطاب اپنے نام کر لیے نمبر سکس پہ جو ہیں جن کا نام ٹریسٹن لی ہے اگر آپ اس لڑکے کو دیکھیں گے تو آپ کو یقین نہیں ہوگا کہ یہ کم عمر لڑکا ہے لیکن یہ سچ ہے اپنی مہنہ دور لگن کے بل بوتے پر اس لڑکے نے ایسا مقام حاصل کیا ہے جو بڑے بڑے لوگوں کا سپنا ہوتا ہے صرف سولہ سال کی عمر میں انہوں نے پوری دنیا میں انٹرنیٹ کے ذریعے لاکھوں لوگوں کا دل جیت دیا ہے ٹریسٹن کے دس لاکھ سے بھی زیادہ انسٹرگرام پہ فالوورز ہیں اور یوں تو سب کو جن کرنا صبح جلدی اٹنا اور رات کو جلدی سونا بورنگ لگتا ہے مگر جب ٹریسٹن لی کو دیکھتے ہیں تو ایسا ریزرٹ پاتے ہیں کہ لائف سب سے اچھی ایسی ہی ہوتی ہے ٹریسٹن کے ہر سوشل میڈیا پہ لاکھوں چاہنے والے ہیں اور انہیں فالو کرتے ہیں نمبر پانچ پہ جو دوستوں ہیں وہ دو بھائی ہیں جن کا نام گیولینہ اینڈ کلوڈیا سٹور ہے یہ دونوں بھائی بہت ہی طاقتور ہیں اور اپنی ایکسرسائز کرتے کرتے یہ بڑے بڑوں کو پیسے چھوڑ دیتے ہیں گولیانا کا ایک ویڈیو ایسا وائرل ہوا جس میں نائنٹی ڈگری پش اپ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اور پوری دنیا کو انہوں نے اس پش اپ کرنے سے حیران کر دیا ہے اور ان کا چھوٹا بھائی بھی ان کو دیکھ کر انسپائر ہوئے اور یہ بھائی بھی ان کی طرح لائم لائٹ میں آ گیا ہے آن لائن آپ ان کو ورٹیکل پش اپس اور ون ہینڈ پش اپس کرتے دیکھ سکتے ہیں اس نو سال کی عمر میں بچوں کو ابھی ٹوم اینڈ جری دیکھنے سے فرصت نہیں ملتی ہے لیکن ان دونوں بھائیوں نے اس کم عمر میں بہت بڑا مقام حاصل کر لیا ہے نمبر چار پہ جو دوست ہیں ان کا نام عرات ہے ساڑھے تین سال کی عرات وہ بھی اگرسائز کر کے دکھائی دے رہی ہیں جن میں اکثر بڑے لوگوں کی طرح اگرسائز کرتی ہیں جن میں ہر ایک اگرسائز کوئی لڑکی آسانی سے کر دیتی اور اس عمر میں جوش اور لگن دیکھ کر سب ہی حیران ہو جاتے ہیں دیواروں پہ لٹکنا ہو چمگادڑ کی طرح دیواروں پہ چپکنا ہو جمناسٹ میں تو عرات سب کو پیچھے چھوڑ دیتی ہیں اور اپنے لچیلے شریر کو ایسے موڑ دیتی ہیں کہ سب ہیران ہو جاتے ہیں جس عمر میں بچے سکول نہ جانے کی ضد کرتے ہیں اس عمر میں عرات نے دنیا کو ہیران کر ڈالا ہے نمبر تین پہ جو دوست ہوئے ان کا نام ہے ریچارڈ سینٹریک آج تو ریچارڈ سینٹریک کی عمر 13 سال کی ہے مگر جب یہ ایک کم عمر بچے تھے تو ان کی مزلز نے تو دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے اور ہیڈلائنز میں چھائے رہتے تھے یوکرین میں پیدا ہوئے ریچارڈ نے دو سال کی عمر سے ایکرسائز کرنا سٹارٹ کیا تھا اور چھ سال کے جب ہوئے تو بینچ پریس میں لگ بگ 180 پاؤنڈ تک کا ویٹ انہوں نے اٹھا لیا تھا ریچارڈ کی دیلی روڈین میں 600 پوش اپس اور 300 سکریٹس ہوتے ہیں جس کی وجہ سے انہوں نے اپنی باڈی کو منٹین رکھا اور اپنا باڈی فیٹ ایک پرسنٹ تک ہی منٹین رکھا ہے نمبر دو پہ جو دوست ہوئے ان کا نام یینگ جن لانگ ہے یینگ جن لانگ نے ایسے کارنامے سات سال میں ہی کار ڈالے ہیں جس سے انہوں نے سٹرانگسٹ کٹ کا کتاب اپنے نام کر لیا ہے چانہ کے رہنے والے یینگ اپنی کم نور میں کافی زیادہ ویٹ اٹھا لیتے ہیں لگ بگ 110 پونٹ کا ویٹ اٹھا لیتے ہیں اور اپنی طاقت کا شو بھی کرتے ہیں جو عام طور پر کوئی بھی بچہ نہیں کر سکتا ہے جن لانگ نے اپنے باپ کو اپنے کانے پر اٹھا لیا ہے جن کا وزن تقریباً 200 پونٹ تک کا تھا اس کم عمر میں یہ 220 پونٹ کی سیمٹ کی پوری بوری کو بھی اٹھا لیتے ہیں اور یہ بھی ان کے لیے کافی نہیں رہا تو انہوں نے اپنی فیملی وین کو بھی اپنی باڈی کے ساتھ بھاندھ کر اس کو بھی کھینچ لیا نمبر ایک پہ جو دوستو ہے اس کا نام ورارا اکولوہ ہے ورارا ایک سرکس فیملی میں پیدا ہوئی جو کی یوکرین کی رہنے والی ہے اور ان کے سکلز بڑے بڑے محرورتیوں کو چوکا دیتے ہیں ورارا نے سٹرونگسٹ گل کا خطاب دو بار حاصل کیا ہے ورارا اوپر والے کی بنائی ہوئی ایک انوکھی لڑکی کیونکہ ورارا صرف ڈیٹھ سال کی عمر میں ہی ہینڈ سٹینڈ اور فلپ کیا کرتی تھی تین سال کی عمر میں ایکروبیٹک پاور میں حصہ لیا اور چار سال کی عمر میں پاور لفٹنگ شروع کر دی اور اس عمر کے بچے تو اوگین کا اکروچی دیکھتے رہتے ہیں لیکن ورارا کا جو یہ سکل تھا اس نے پوری دنیا کو حیران کر دیا چھ سال کی عمر میں ورارا نے دو آئرن کیٹل کے ساتھ اپنے باپ کو کمر پر اٹھا لیا تھا عمر کے بارہ سال میں انہوں نے پہلا ورلٹ ریکارڈ بنا لیا تھا جبکہ اس نے اپنے دونوں ماں اور باپ کو ان کیٹل کے سمیت اٹھا لیا تھا تو دوستو بچوں کو دیکھ کر آپ کو کیسا لگا کمنٹ بکس میں ضرور لکھنا اور اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہو تو اس چنل کو سبسکرائب کریے شیئر کر دیجئے بیل بٹن کو ضرور دبانا تاکہ ہر نئے ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچیں کے سب سے پہلے پہنچیں پہلے 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 پہلے